اور اب بات کریں گے دہیسر پولیس کی جس نے اٹھالیس گھنٹے کے بھیتر ایک ایسے آٹو رکسہ کو ڈھونڈ نکالا جس میں ایک مہلہ اپنے قیمتی جیورات اور نقدی بھول گئی تھی خبر کے مطابق باون ورسی ہے جوسنا نام کی ایک مہلہ اپنی دو بہنوں کے ساتھ ملن سے دہیسر شادی میں شریک ہونے جا رہی تھی مہلہ نے بوریولی سے دہیسر اشوک ون جانے کے لیے آٹو رکسہ پکڑا اشوک ون پہنچنے کے بعد آٹو رکسہ سے اتر کر جوسنا نے آٹو کا کرایا بھی دیا لیکن اپنا بیگ وہ رکسے میں بھول گئی جوسنا اور ان کی بہنوں کے کل پانچ بیگ تھے جن میں سے چار بیگ تو انہوں نے اتار لیے لیکن گہنوں سے بھرے بیگ وہ رکسے میں ہی بھول گئے کچھ دیر بعد جب انہیں پتا چلا ان کے گہنوں والا بیگ آٹو رکسہ میں چھوٹ گیا تو ان کے ہوش فاختہ ہو گئے انہوں نے تتکال دہیسر پولیس ٹیشن کا رکھ کیا پولیس نے جوسنا کے شکایت کے آدھار پر سب سے پہلے علاقے میں لگی تمام سی سی ٹی وی فوٹیج کو کھنگالنا شروع کیا جہاں سے جوسنا آٹو رکشہ میں بیٹھ کر گزری تھی اس کے تتکال بعد پولیس نے اس آٹو رکشہ کے بارے میں بھی جانکاری حاصل کر لی کیونکہ وہ آٹو رکشہ چالک دہیسر علاقے کا ہی رہیواسی بتایا جاتا ہے اس لیے انتالیس گھنٹوں کے بھیتر سونے کے جیورات اور نقدی سے بھرے بیگ پولیس نے برامت کر لیے تو کل پینتیس تولہ سونہ اور نقدی جو جوسنا آٹو رکشہ میں بھول گئی تھی وہ اسے انتالیس گھنٹے کے بھیتر صحیح سلامت پولیس نے لوٹا دیا جس کی قوم قیمت چودہ لاکھ اکتالیس ہزار روپے کے آس پاس بتائی جا رہی ہے اپنے سونے کا زیورات اور نقدی جو اس نے آٹو رکشہ میں چھوڑا تھا اسے پاتے ہی اس کے چہرے کھل گئے اس نے پولیس کا شکریادہ کیا رکھا ایسا دس لاکھ کا مال رکشہ میں بھول گئی تھی وہ اور ان کا کچھ کلیو نہیں تھا کہ ان کا کچھ نمبر نہیں تھا کیوں نہیں تھا لیکن ہم نے پولیس کے پاس آنے کے بعد ان کو ایک دلاسہ دیا کہ بھائی سب کچھ ہوگا پولیس آپ کو مدد کرے گا مدد کرے گا مدد کرے گا اس کے سارے ہم نے آٹیو مدد کرے گا مدد کرے گا ہم نے وہ جو رکشہ کا کچھ نمبر تھا وہ نمبر آردو سریز کے ہم نے یہ کیا بارمت کیا اس کے بعد آٹیو سے جو نمبر نکالے گا چارپا سریز کو ہم نے اپنا ہمارے پولیس والے جا کے چک کیا تو آج ہم کو یہ ہوا کہ وہ رکشہ والا کا صبح ملا دولت نگر میں رہتا تھا رکشہ کے اس کا کوئی انٹیشن نہیں تھا کیونکہ وہ لیڈیز کا ان کے پاس کوئی کونٹیک نمبر رہتا اور انہوں نے بھی تین دن ان کے رکشہ میں ڈکی کے پیچھے رکھا تھا تو انہوں نے کچھ یوز نہیں کیا یوز کرتے تھے کیا کرتے تھے تو ہم ان کے اوپر کاروائی کرتے تھے انہیں دلتی سے انہوں سے یہ ہوا تھا ہم دائیسر میں ہمارے بہن کے گھر پر شادی ہے اس لئے ہم دائیسر آئے تھے ہم رہتے ہیں ملنڈ میں تو ملنڈ سے دائیسر آئے گوریوالی میں ہمارے ایک بہن رہتی ہے ان کے گھر پر ہم گئے تھے اور وہاں سے ہم دائیسر کے شادی والے ایڈرس پر جا رہے تھے تو ہمارے ساتھ شادی کے کپڑے داگی میں سب کچھ تھا اور ہم تین بہنے تھے تو ہم تینوں نے رکشہ پکڑا اور رکشہ گوریوالی سمپولی ٹیلی فون ایکسٹین سے ہم نے رکشہ پکڑا دائیسر آشوک بن جانے کے لئے تو جیسے ہم پہنچے وہاں یہ ٹائم تھا شام کو پانچ بجے ساڑے پانچ بجے کا ٹائم تھا تو ہم وہاں پہنچے تو تین بہنے تھی اور ہمیں رکشہ سے لینے کے لئے ہماری بہن بھی خوشی سے آ گئی شادی میں آئے کر کے اور اس خوشی کے ماحول میں مجھے لگا اس نے بیگ لیا اس نے لگا اس نے بیگ لیا ایسے کر کے ہمارا ایک بیگ رکشہ میں چھوٹ گیا جس کے اندر ہمارا پورا سونا تھا قریباً پستیس طولہ سونا تھا اور تھوڑا کیش بھی تھا اور وہ طورت ہم کو معلوم کھڑا جیسے ہی ہم وہاں پہنچے